بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیسی ٹی وی ویسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ باہستان آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام پورا کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی معاشی صورتحال اور آئی ایم ایف ریویو کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ حسارہ روکنے کے اقدامات کیے جائیں وزیراعظم نے ڈالر زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا فرق کم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے وزیراعظم نے اجلاس میں معاشی ٹیم سے برامت کنندگان کو بھرپور سہولتیں فرام کرنے کی بھی ہدایت جاری کی جبکہ آئی ٹی برامداد کا حجم بڑھانے کا بھی کہا وزیراعظم نے معاشی ٹیم سے کہا کہ بینونے ملک پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ بینکنگ چینل سے رکوم پاکستان بچھوائے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور تاثر پیدا کیا گیا ہے بار بار رابطوں سے استحاصل کو توڑنا پڑے گا تاکہ تعلقات میں مزید بہتری آئے اور معاشی تعلقات بہتر ہوں نیو یورپ میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک دن میں تو سب مسائل حال نہیں ہوتے مگر پچھلے چھے سے سات ماہ میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئی ہے انہوں نے کہا کہ آج جی سیمیٹی سیون اجلاس کی صدارت کریں گے بھارت کی صدارت میں سلامتی کونسل میں مباحثہ تھا جس میں پاکستان کا موقف پیش کیا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کیا جائے سندھ پولیس نے آزم سواتی کو اسلامباد پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے پی ٹی آئی رہنما آزم سواتی کو سکھر سے اسلامباد پہنچا دیا پروسیکیوٹر جرنل سندھ نے سندھ ہائی کورٹ کو بتایا کہ آزم سواتی کے خلاف صوبے میں درج چونتیس مقدمات سی کلاس کر دیے گئے ہیں اور ان کی کسٹڈی اسلامباد کو دے دی گئی ہے ذرائع کے مطابق مقدمات ختم ہونے کے بعد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کو اب سکھر سے اسلامباد پہنچا دیا ہے آزم سواتی کو سکھر سے خصوصی تیارے کے ذریعے اسلامباد لائے گیا جہاں اسلامباد پولیس کے ایس پی رخصار مہدی آزم سواتی کو اپنے ساتھ لے گئے شمالی وزرستان کے علاقے میر انشاہ میں ہونے والے خودکش حملے میں پاک فوج کا حوالدار اور ایک شہری شہید ہو گئے شمالی وزرستان کے ہیڈکوارٹر میر انشاہ کے بازار میں موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے خود کو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرا دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق خودکش دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے حلقانوں سمیت نو افراد زخمی بھی ہوئے ڈسٹک پولیس افیسر فرحان خان کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والوں کو ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال میر انشاہ منتقل کر دیا گیا ہے امریکہ کی شہریت لینے کے امتحان کا طریقہ تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا رپورس کے مطابق امریکہ کی شہریت لینے کا ٹیسٹ اب ملٹیپل چوائز کی بنیاد پر ہوگا شہریت لینے کے خواہش مندوں کی انگریزی سے متعلق قابلیت جانچنے کا طریقہ بھی تبدیل ہوگا امریکی شہریت لینے کے خواہش مندوں کو امتحان میں کامیابی کے لیے نیا مواد پڑھنا ہوگا واضح رہی کہ شہریت ٹیسٹ میں امریکی تاریخ حکومتی طریقہ کار سے متعلق امیدوار کی واقفیت اور امیدوار کی انگریزی بولنے پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت بھی جانچی جاتی ہے رپورٹس کے مطابق نئے ٹیسٹ میں انگریزی پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ تبدیل نہیں کیا جائے گا البتہ نئے ٹیسٹ میں انگریزی بولنے کا طریقہ کار تبدیل کیا جائے گا برطانوی وزیراعظم رشی سنگھ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن سے نمچنے کے لیے پارلیمنٹ میں پانچ نکاتی منصوبے پر تقریر کرتے ہوئے اپنا پولیسی بیان دے دیا برطانوی وزیراعظم رشی سنگھ نے کہا کہ بہت ہو گیا اب غیر قانونی تارکین وطن کو واپس چھانا ہوگا ہم مزید اس پوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے رشی سنگھ نے کہا کہ پناہ گزیروں سے متعلق قانون اور نظام اب بیکار اور فرسودہ ہو چکا ہے جس میں تبدیلیاں ناگزیر ہو گئی ہیں کیونکہ اب دشمن ریاستے یورپی سرحدوں پر امیگریشن کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والوں کی اکثریت محفوظ ممالک سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں ان کا مقصد برطانیہ آنا ہی ہوتا ہے ورنہ راستے میں آنے والے دگر محفوظ ممالک میں ہی روک جاتے ہیں اب تک لیتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ٹاٹ کاؤن اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا مہدور دنیا کو دیکھیں موسیقی